اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور اس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا ایک دل تو ہر انسان کے بائیں پہلو میں گوشت کا الٹا لٹکا ہوا ایک ٹکڑا ہے جسے قلب سنوبری کہتے ہیں یہ ہوادات بہائم چوپائیوں اور جتنے بھی زیرو جانور ہیں ان میں پایا جاتا ہے لیکن جب قلب انسانی کی بات کی جائے روحانیوں کی زبان میں تو اس سے مراد لطیفہ ربانی ہے جس کا اس قلب کے ساتھ تعلق ہے اور وہ ایک خاص نعمت ہے جو حضرت انسان کو ودیت کی گئی ہے قلب کو قلب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بدلتا رہتا ہے اس میں تغیر ہر لمحہ روح نما ہوتا ہے کبھی خوشی کبھی غم کبھی خندہ کبھی گریہ کبھی منتظر کبھی مسرور کبھی چاہتوں کی تڑپ اور کبھی ہجر اور برہوں کی لذتوں سے سرشاری لمحہ لمحہ اس کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے اس لئے اسے قلب کہتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب کو تین مثالوں سے سمجھایا ہے ایک حدیث میں حضور علیہ وآلہ وسلم نے قلب کو مثل الاسفور چڑیا کی مانند کہا ہے شاخ پہ بیٹھی ہوئی چڑیا ایک انداز میں نے بیٹھتی بلکہ لمحہ لمحہ اپنے آپ کو جنبش اور حرکت میں رکھتی ہے اسی طرح قلب انسانی بھی ہر وقت مختلف حالتوں میں بدلتا رہتا ہے ایک دوسری حدیث میں حضور نے اس کو مثل القدر ہنڈیا کی طرح کہا ہے جب ہنڈیا کے اندر پانی ڈال دیں سالن ڈال دیں اور نیچے آگ ڈالیں تو پھر آگ کی تپش سے ہنڈیا کے اندر جو جوش پیدا ہوتا ہے تو قلب کو بھی اس سے تشبیح دی گئی ہے اور تیسری روایت جو حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے حضور علیہ السلام نے دل کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے قلب انسانی کی مثال کسی کھلے میدان میں پڑے ہوئے کسی جانور کے پار سے دی ہے جس کو ہوائیں اُلٹتی پُلٹتی رہتے ہیں اسی طرح انسان کا دل بھی اسی طرح ہے کہ وہ مختلف حالتوں میں تغیر پذیر رہتا ہے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے یوں ہی اداسیاں تاری ہو جاتی ہیں اور کبھی ایسے ہی دل فرہاں و مسرور ہوتا ہے کبھی سخت گربی میں دل میں کشادگی ہوتی ہے اور کبھی ساون کا موسم بھی اچھا نہیں لگتا تو دل کی حالت بدلتی رہتی ہے دل کی حالت تغیر پذیر ہے اس لئے حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کسرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے یا مکلب القلوب ثبت قلبی علا دینک دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو دین پر مستقیم رکھنا اور دین پر ثابت رکھنا چونکہ جو دل ہے وہ اللہ تعالی جللہ شاہ نہو کے قبضہ اختیار میں یہ ایک حدیث کے لفظ ہیں قلب المومن بینا اسبعین من اصاب الرحمن یکلبہو کیفہ یشاہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ مومن کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اور وہ جس طرف چاہے اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے تو اس لئے حضور علیہ السلام نے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کسرت سے مانگے یا مکلب القلوب ثبت قلبی علا دینک دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مستقیم رکھ دل کی حالت سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں مارفت القلب وحقیقت وعصافہی اصل الدین وعصاص و طریق السالقین دل کی پہچان اور اس کے اوصاف کی حقیقت کا جاننا دین کی اصل اور بنیاد ہے اور راہ سلوک پہ چلنے والے لوگوں کے لیے اس راستے کی بنیاد ہیں اگر دل کی حالت معلوم ہو جائے دل کی کیفیتوں سے انسان آگاہ ہو گیا تو بہت ساری شروع سے بچ جائے گا اور بہت ساری خیر پالیں اس لیے اہلاللہ سب سے پہلی توجہ دل پہ دیتے ہیں بالخصوص طریقہ نقش بندیہ میں جب کوئی سالق داخل طریقت ہوتا ہے تو حضراتِ مشایخِ نقش بندیہ سب سے پہلے اسے ذکرِ قلبی کی تلقین کرتے ہیں اور اپنے دل پر دھیان رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت سے کیا جائے تاکہ دل کی حالت صدرے حضور علیہ السلام نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے پھر فرمایا سنو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے دل کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے اور دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی کا وائس ہے جس طرح قلبِ سنوبری انسان کا یہ دل جو کہ اطبعہ حکامہ کا موضوع ہے اگر یہ دل خراب ہو جائے تو سارے بدن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اسی طرح قلبِ حقیقی اگر خراب ہو جائے تو انسان کے سارے آمال پر اور احوال پر اثر انداز ہوتا ہے اور اگر وہ صحت پا جائے تو سارے احوال اور آمال پر اس کے فوائد مرتب ہوتے ہیں کیونکہ انسان اپنے دل کے تابعہ موسم اچھا تھا ساون کی جھڑی لگی تھی کسی نے کہا آؤ نا ذرا باہر نکلیں اور موسم اور دھت کا لطف اٹھائیں اس نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا جب جی نہیں چاہتا تو انسان کی ٹانگیں حرکت نہیں کرتی بھوک لگی تھی اور اچھا اور خوبصورت کھانا تھا کسی نے کہا دو لکمے لیں اس نے کہا جی میرا جی نہیں چاہ رہا جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ حرکت میں نہیں آئیں گے منظر بڑا خوبصورت تھا دھنک کی شوخیاں تھی اور کوسے کزا کے رنگ نکھرے ہوئے تھے اور افق پر ایک عجیب تازگی تھی کسی نے کہا اٹھے نا ذرا چھت پہ آئیں اور میرے ساتھ اس منظر کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے میرا جی نہیں چاہتا جی نہیں چاہے گا تو آنکھ جنبش نہیں کریں گے جی نہیں چاہے گا تو ٹانگیں حرکت نہیں کریں گے جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں کریں گے الفاظ کا زخیرہ تھا لوگ سننے کے لئے آمادہ تھے علم کا خزانہ سینے میں تھا لیکن بندہ کہتا ہے آج میرا بولنے کو جی نہیں چاہتا تو جب انسان کا جی نہیں چاہے گا دل نہیں چاہے گا تو زبان حرکت میں نہیں کرے گی تو انسان کے دل کے تابع انسان کے آزا ہے جو دل چاہے گا وہی آزا کریں گے دل چاہے تو برستی بارش میں آگے ہیں کہ نہیں دل نے چاہا اور دل آپ کو کھینچ کے لے آیا یہ تو کوچہ محبوب میں سر کے بل بھی لے جاتا ہے جب دل چاہے تو پھر انسان جلتی ہوئی آگ کے شولوں میں بھی ہس کے باتیں کرتا ہے تو جب دل چاہے تو پھر یار کے کوچے میں ملامت سہنہ بھی دشوار نہیں ہوتا تو یہ سب کچھ دل کی کہانی ہے نا اور اگر دل نہ چاہے تو سجی ہوئی سیج کو لیٹنے پہ بھی جی نہیں چاہتا ہے دل نہ چاہے تو نغمیں بھی لطف نہیں دیتے ہیں دل نہ چاہے تو موسموں اور رنگوں اور جو ہے وہ حالات کی خوبصورتیاں بھی انسان کو راغب نہیں کرتی ہیں تو سب کچھ انسان کے دل پہ موقوف ہے اسی لئے علامہ اقبال نے جس شخص کو اپنا مرشد مانا ہے جس کو مولانا روم کہتے ہیں اور اقبال نے جس کو مرشد مان لیا ہے ایسے ہی تو نہیں مان لیا ہمارے جیسے وہ لوگ تو نہیں تھے کہ آج لوگ بعد میں مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ میری بیعت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوا کہ آج ہی مجھے کسی نے دھکا دے دیا تھا تو میں بیعت ہو گیا تھا آج تو جو ہے وہ معاملے ایسے الٹ ہو گئے ہیں یہ تو دل کا سودا ہے اور دل اس کو دیں گے جو دل بر ہو اور جو دل بر ہی نہ ہو اس کو دل دینے کا فائدہ کیا تو اقبال نے خوب چھانا اور خوب کنگالا کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی میں سوچتا رہا کہ میں کس شخص کو اپنا مرشد مانو رومی کو مانو یا رازی کو مانو چونکہ اقبال ایک فلسفی بھی تھا اس کی عقل اس کا فلسفہ اس کو بلاتا تھا رازی کی طرف کہ استدلال کا شہنشاہ ہے فخود دین رازی تو تیری بہت اس کے ہاتھ پہ ہونی چاہیے چونکہ بات کو جس ڈب سلیکے اور دلائل کے ساتھ کرتا ہے تو تُو ایک فلسفی ہے ایک منطقی ہے تو تیرا روح سخندر ہونا چاہیے لیکن پھر رومی کا انداز اسے بھاتا کہ رومی کا حملہ دل پر ہوتا ہے جب بات کرتا ہے تو سیدھی دل میں ترازو ہوتی ہے پھر اس کا رجحان رومی کی طرف ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میری زندگی کی کئی راتیں اسی پیچ و تاب اسی او دیڑ بند میں گزریں کہ میں رومی کو اپنا مقتدہ بناوں یا کہ رازی کو اپنا امام مانو اسی کش مکش میں گزریں میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی اور ایک نظر میں چل کے آگے اس نے لکھا کہ نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی وہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رومی جیت گئے اور رازی ہار گئے اور میں نے رومی کو اپنا مرشد اور اپنا حادی مان لیا اور اقبال پھر انہیں مرشد رومی اور خود مرید ہندی اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں تو علامہ رومی جنہوں نے مرشد مانا ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے مانا ہے تو دل کے حال سے علامہ رومی نے جو بات کہی وہ حد کر دی وہ کہتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست کعبہ بن گاہ خلیل اتحرست دل گزر گاہ جلیل اکبر است کہتے ہیں دل کو کعبو میں لیا یہی حج اکبر ہے یہی بڑا حج ہے اگر دل کعبو میں آگے وہ کیسے از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے لیکن مومن کی عبرو اس کی عزت اس کا مال اور اس کی جان تیرے سے زیادہ قیمتی ہے حضور نے کعبت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا پھر جو پاک دل ہے تو اس کی پر کیا شان ہوگی اس لئے مشد رومی حضرت اقبال کے مشد آپ کہتے ہیں دل بدست آور دل کو کعبو میں کر لے حج اکبر است یہ بڑا حج ہے از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے کیوں دلیل کیا ہے کعبہ بن گاہ خلیل اتھر است دل گزر گاہ جلیل اکبر است اس لئے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنیاد کردہ شاہ ہے اور جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزر گاہ ہے اس لئے ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے اور حضور کا یہ فرمان بھی اِزَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ قُلُّهُ وَاِزَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ قُلُّهُ جب یہ ٹھیک ہو گیا پرا جسم ٹھیک ہو گیا یہ خراب ہو گیا تو پرا جسم خراب ہو گیا اور پھر خود فرمائے سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کو دل کہتے ہیں اس کی اصلاح پر پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے اس لئے حضرت ابراہیم زید بستامی کہتے ہیں میں دس سال تک اپنے دل کے دروازے پر بیٹھا رہا اور دل میں غیر کو نہیں جانے دیا دس سال تک میں نے دل کا پہرہ دیا غیر خیال کو نہیں دل میں داخل ہونے دیا پھر فرماتے ہیں دس سال تک میرے دل نے میرا پہرہ دیا مجھے نہیں بھٹک نے دیا اور اب برابر بیس سال ہو گئے ہیں دل کو میری خبر نہیں مجھے دل کی خبر نہیں وہ اپنے کام میں لگا ہے میں اپنے کام میں لگا تو دل کی اصلاح پر پورے بدن کی اسلام موقوف ہے حضور علیہ السلام نے جب تقوی کے بارے میں ارشادات لوگوں تک پہنچائے تو وہاں حضور نے یہ بات خاص طور پر کہی حضور نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے اور اشارہ کیا حضور نے اپنے قلب اتھر کی طرف تو پھر تقوی کا مرکز بھی دل ہوا اتقا کا نور بھی دل میں ہی ہے تو تقوی کے اجالے اور روحانیت کا مرکز بلکہ حضراتِ صوفیہ دل کو کائناتِ صغیر کہتے ہیں یہ چھوٹی کائنات ہے پوری کائنات کو سمیٹھ کے اس کا جو خلاصہ ہے وہ حضرتِ انسان ہے اور حضرتِ انسان کا خلاصہ اس کا دل ہے تو اگر دل قابو میں آ گیا تو سارے معاملہ ٹھیک ہو گئے اس لئے اپنے دل کی اصلاح کریں حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے حضور نے اشارت فرمایا شیطان اولادِ آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے اسے بھی پتا ہے کہ مرکز یہ ہے ہیڈ کوارٹر یہ ہے تو وہ بھی انسان کے قلب پہ حملہ آور ہوتا ہے اب جب یہ شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور جب غافل ہوتا ہے تو شیطان بس بس اندازی کرتا ہے ملہ علی قاری نے شرع مشقات میں لکھا کہ سوال قائم کیا وسوسہ سبب غفلت کا ہے یا غفلت سبب وسوسے کا ہے یعنی غفلت بندے میں پیدا ہوتی ہے تو وسوسہ اندازی شیطان کرتا ہے یا کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو پھر بندہ غافل ہو جاتا ہے ان دونوں میں کیا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں اِذَا غَفَلَا وَسْوَسَ جب بندہ خود غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یعنی پہل اس اپنی طرف سے ہوتی ہے موقع یہ دیتا ہے اس کو اگر یہ اس کو موقع نہ دے اور ذکر سے غافل نہ ہو تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اسی لئے حضرت باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم غافل سن مرشد اے پڑھایا ہوں کہ تمہارا کوئی لمحہ بھی اس کے ذکر سے غافل نہ ہو اور میرے حضور کی بالعالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خاجہ محمد یعقوب مصطفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اٹھ دی بین دی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی نام جھپ دی روتے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی نام جھپیاں قرب ملدہ نام دی کر پوری سام شیشی بچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی تو سب کچھ تیرے اندر موجود ہے تیرے قلب میں موجود ہے اور ایک لمحہ بھی تو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہ رکھ پھر نتائج دیکھے گا کہ کتنے خوبصورت ظاہر ہوتے ہیں تو یہ دل تقوے کے نور سے عبارت ہو جائے تو پھر روشن ہو جاتا ہے اجالے پا لیتا ہے لیکن اگر تقوے سے یہ دل خالی ہو جائے تو پھر شیطان کی آماجگاہ بن جاتا ہے اس لیے اس دل کی حفاظت پر پورے بدن کی حفاظت موقوف ہے اگر شیطان کے ہتھے جڑ جائے گا تو پورا بدن وہ کرتا ہے جو دل چاہتا ہے اور دل وہ کرے گا جو شیطان چاہے گا تو پھر پورا نظام شیطان کے قبضے میں چلا گیا اور اگر انسان کا دل مالک کی دہلیس پہ جھک جائے تو پھر آزائے بدنیاں وہ کریں گے جو دل چاہے گا اور دل مالک کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کچھ سوچ نہیں سکتا کوئی چاہی نہیں سکتا اس کی رضا ہوں گی تو پھر انسان کے اٹھنے والے قدم جو ہیں وہ راہ حق پہ چلیں گے اس کے لئے پھر دین پہ چلنا مشکل نہیں ہوگا سہری کا اٹھنا مشکل صحیح لیکن اگر کسی کی زندگی کا لطفی ان آسموں میں رکھ دیا جائے تو پھر اس کے لئے مشکل نہیں رہتا اللہ تعالیٰ اس کے لئے پھر آسان کر دیتا ہے اس لئے اس دل کی اصلاح کر لیں اگر دل ٹھیک ہو گیا تو پھر پورا بدن ٹھیک ہو گیا اور نیکی اور بدی اس کا مرکز جو ہے وہ دل ہی ہے برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے اس کے بارے میں آپ تفصیلات معلوم کریں ایک لمبی فرست ہے لیکن آپ کسی ہنگامی صورتحال میں پاس آپ کے مفتی بھی نہیں ہے تو کوئی کام آپ کو درپیش ہے اور اس وقت فوری اس کا ہونا یا نہ ہونا موقوف ہے تو اب آپ کیسے کریں گے وہ کام کہاں سے فتوہ لیں گے تو وہ مختصر وقت جو ہے آپ کے پاس وہاں اس موقع پر فتوہ کس سے پوچھیں گے تو آئیے حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمائے البرو مطمعنہ علیہ القلب نیکی وہ ہے جس پہ دل اتمنان پاجے یعنی ایک آسان اور سادہ کلیہ ہے کہ اچھائی کیا ہے جس پہ دل مطمئن ہو اور دوسرے مقام پہ فرمایا برائی کے بارے میں کہ ماہ کا فی صدرک جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تُو ڈرے کے اس پر لوگ متلے نہ ہو جائیں تو وہ برائی ہے تو دل ہی فتوہ دیتا ہے حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگوں کو پھلان کر کے آگے آ رہے تھے اور بیٹھ گئے لیکن آقا کریم نے مزید کرم فرمایا فرمایا ادنو یا وابسہ وابسہ اور قریب آجاؤ انہیں کوئی بے چینی تھی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے تو آکے قریب ہو گئے تو حضور نے فرمایا وابسہ اور قریب آجاؤ حضرت وابسہ اٹھے تو اور قریب آگئے خود فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے اتنا میں مجھے حضور نے نیڑے کر لیا اتنا قریب کر لیا جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو بڑی بے چینی ہے کوئی پوچھنے آئے ہو میں نے عزقی جی حضور پوچھنے آئے ہو حضور نے مزید کرم فرمائی کرتے ہوئے اشارت فرمایا وابسہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو عزقی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو آدھی ہو جائے فرمایا سنو پھر تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو سوال ہے تو حضور علیہ السلام نے فرما اس سوال کا جواب تم نے مجھ سے لینا تھا سوال تم نے کرنا تھا تیرا سوال میں نے خود کر دیا اب جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے عزقی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا فَزَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْطَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ حضور نے ان تین انگلیوں کو جوڑ کر کے حضرت وابسہ کے سینے پر مارا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا کہ شر کیا ہے تو یہی سب کچھ ہے اسی لیے باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تنبو وانگو تانے ہو یہ سب کچھ اسے ایک دل کے اندر ہے اور اقبال کا لہجہ یہاں دیکھئے وہ کہتا ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے چھوٹے سے دل میں اتنا بڑا جہاں کیسے آ گیا آگے دلیل بھی دی خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے ساری آنکھ روشن نہیں ہیں آنکھ میں سیاہ دارہ ہے وہ بھی سارا روشن نہیں ہے اس میں پھر ایک سیاہ نکتہ ہے اور اتنا بڑا آسمان ایسے نظر اٹھائی وہ آنکھوں میں سما گیا اقبال کہتا ہے اتنا بڑا فلک آنکھ کے چھوٹے سے تل میں آ گیا نا تو پوری کائنات پھر تیرے دل میں آ گئی خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے اور اس کو اقبال دوسرے مقام پہ ذرا کھول کے بیان کرتا ہے تو لہجہ ذرا دیکھئی کتنا خوبصورت ہے آپ پاشش کر اٹھیں گے کانپتا ہے دل تیرا اندیش آئے توفاں سے کیا بات دل کی چلی نا کانپتا ہے دل تیرا اندیش آئے توفاں سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہ رو بھی تو رہ بر بھی تو منزل بھی تو وائے نا کامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا میں بھی تو مینہ بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام تو یہ سب کچھ انسان کے ایک دل کے اندر ہے وچے ہی بھیڑے وچے ہی چھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو یہ سب کچھ اس کے دل کے اندر رکھ دیا گیا پوری کائنات سمو دی گئی ہے اور پھر دل ایک ایسی چیز ہے دنیا کی ہر شے ٹوٹ جائے تو اپنی قیمت کھو دیتی ہے اور جتنی زیادہ وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی اس قدر ہی وہ اپنی قیمت کھو دے یہ ڈائس ہے یہ چار پانچ ہزار اوپے کا ہوگا لیکن دھکا دے دوں اسے میں اور یہ ٹوٹ جائے دو حصوں میں بٹ جائے تو اس کی یہ قیمت نہیں رہے گی اور دھکا اور زور سے دور پانچ حصوں میں بٹ جائے اس کی قیمت اور نیچے چلے جائے گی اور اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تو یہ بے قیمت ہو جائے گی سوائے اندر کے اور کسی کام کا نہیں رہے گا اور چند رکوں کے اندر اس کو خریدا جا سکتا ہے کوئی بھی شہ دنیا کی یہ گلوب ہے یہ اگر گر جائے یہ بلب ٹوٹ جائے تو بے توقیر ہو جائے گا آئینہ ٹوٹ جائے تو بے توقیر ہو جائے گا دنیا کی ہر شہ جتنی زیادہ ٹوٹے گی اتنی زیادہ بے توقیر ہوگی لیکن قائنات میں ایک دل ایسا ہے جتنا زیادہ ٹوٹے گا اتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گا یہاں شاعر مشرق کا لہجہ دیکھئے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ہر شہ دنیا ٹوٹ جائے تو بے توقیر اور بے قیمت ہو جاتی ہے یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا جائے گا اتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی اس لئے فرمایا مجھے ڈھونڈ نہ ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو جتنا دل شکستہ ہوگا جتنی شکستگی ہوگی اس قدر اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی ہر شہ جو ہے وہ ٹوٹ کر بے توقیر اور بے قیمت ہو جاتی ہے لیکن یہ دل ایک ایسی چیز ہے جتنا ٹوٹتا ہے اتنا ہی جو ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہر شہ دنیا کی ایسی ہے کہ جب اس کو قید سے چھوڑا جائے تو وہ آزادی محسوس کرتی ہے کہ اس کا سارا جمالی قید میں ہے یہاں پھر دیکھئے حضرت اقمال کا لہ جائے قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی قید میں پہنچ کے آزادی تو نہیں ملتی لیکن یہ کائنات یہ لگ ہے نا دل کی جس طرح اہل اللہ کی بات یہ لگ گیا ان کے انداز الگ ہیں لوگ دیدار کرنا ہو تو آنکھیں کھولتے ہیں اہل اللہ دیدار کرنا ہو تو آنکھیں بند کرتے ہیں مکتب عشق کا اپنا دستور ہے نا اگر دنیا کے مکتب پہ جو سبق یاد کرے اسے چھٹی ملتی ہے اور اس درسگاہ میں جو سبق یاد کرے اسے چھٹی نہیں ملتی تو یہ دل کی کیفیت الگ ہے قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی جتنا زیادہ لٹے گا اس قدر ہی یہ آباد ہوگا وہ دل جو لٹا نہیں ہے وہ دل آبادی نہیں ہے وہ دل دل ہی نہیں ہے جو لٹا نہیں ہے دل تو وہ دل ہے جو لٹا ہے اور سرے راہ لٹا ہے اور جتنا زیادہ لٹا ہے اتنا ہی تو آباد ہے دل دل کی ساری رونکیں لٹنے سے ہے اور اس کی ساری قیمتیں ٹوٹنے سے ہے تو تو بچا بچا کے نہ رکی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہِ آئینہ ساز میں اس لیے یہ دل کی کائنات ہے جس کو وہ وسط اتا فرمائی گئی کہ پوری کائنات اس ایک چھوٹے سے دل کے اندر سما گئی اللہ اکبر اور سنیئے انسان وازو تلقی نصیحت باہر سے سنتا رہے اور بر سا بر سنتا رہے اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے اور اگر اندر سے دل سے بات نکلے تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے ارشاد فرمائے اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَعِذَمْ مِنْ قَلْبِهِ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اس کا وائز بنا دیتا ہے اس کا دل اس کو تلقیم کرتا ہے پھر حالات بدل دیتا ہے یہ ہے کسی شخص کے اندر سے آواز ورنہ ساری زندگی بھی سنتے رہے کئی دفعہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ مجالس میں بھی جاتا ہے لیکن بدلتا نہیں ہے لیکن اچانک کوئی بات اندر سے اٹھتی ہے دنیا کی دنیا بدل جاتا ہے اسی لئے وہ کسی نے کہا تھا کعبے گیاں گال نہیں مک دی جو دلوں نامک آئیے تو بات تو یہ ہے کہ اندر سے اٹھے اندر سے اٹھے تو پھر کائنات تبدیل ہو جائے گی تو یہ دل ہے کہ جو انسان کو خیر اور شر کی طرف ڈال دیتا ہے اور اگر کوئی شخص اس دل کو جو کہ انسان کا ایک بہترین وائز ہے اس کو مردہ کر دے اور اس کو برباد کر دے اس کی بربادی کیسے ہے عدمِ ذکر اور گناہوں کی کسرت حضرتِ میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اِذَا أَزْدَ بَلْعَبْدُ زَمْبًا نَاقَتَ فِي قَلْبِهِ نُقْتَةً سَوْدَا جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے برائی کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک نکتہ پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو تدارک ہو جائے گا لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے اس نکتے کے ساتھ ایک اور نکتہ مل جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر کوئی بدی اس کے لئے تکلیف کا باعث نہیں ہوتی جیسا کہ فرمایا گیا کہ مومن گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آگیا ابھی گرے گا اور مجھے کچل دے گا جلدی سے توبہ سے تدارک کرتا ہے اور منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تھی ہلکے اشارے سے اڑا دیا کام کاج میں اور مور زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا تو منافق کی یہ کیفیت ہے کیونکہ سیاہ دل ہو چکا ہوتا ہے جو چادر سفید ہو اس کے اوپر دار لگ جائے تو محسوس ہوگا جب تک دھویں گے نہیں تدارک نہیں کریں گے تو آپ محسوس کرتے رہیں گے نفیس طبیعتوں کو اور زیادہ محسوس ہوگا لیکن اگر اس دار کے ساتھ ایک اور دار لگ جائے پھر تیسرا پھر چوتھا حتیٰ کہ پوری چادر دار دار ہو جائے تو پھر کوئی نیا لگنے والا دار طبیعت پر بوجھ کا سبب نہیں بنے گا کیونکہ پوری چادر جو ہے وہ سیاہ ہو چکی ہے اب کوئی نیا دار طبیعت پر بوجھ کا سبب بھی نہیں ہے انسان کے زمین کی چادر سفید ہو تو ایک گناہ بھی دل کے اوپر دھبا ڈالتا ہے تو اس کو بے چین کر دیتا ہے لیکن جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لئے نیا گناہ کسی پریشانی کا سبب نہیں ہوتا اس لئے میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوبصورت بات کہیں اس نے کہا اوہ انسان جب تو دنیا پہ آیا تھا تیرے زمین کی چادر پہ کوئی داغ نہیں تھا تیرا دل ستھرا تھا تو انہیں خود برباد کر لیا اور کتنی خوبصورت نصیحت کی چٹی چادر پھومنا والی تے داغنا لامی جنیا فیرناک ہی حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا یہ چادر ہے اور حضرت بابا بلے شاہ کا انداز بھی دیکھئے وہ کہتے ہیں نفس پلیت پلیت چاکیتا اسی اصل پلیت تانا سے یہ نفس نے جو ہے وہ ہمارے اندر کو داغ داغ کر دیا ہم فطرتا پیدا ہوئے تھے تو بالکل پاک پیدا ہوئے تھے اس کے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہوتا لیکن جو جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے پھر گناہوں میں منہمک ہوتا چلا جاتا اور پھر اپنے ضمیر کی چادر کو میلہ کر لیتا ہے پھر کوئی نیا داغ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا جو پکہ نمازی ہو پنچ گانہ نماز جماعت سے بڑھنے کا عادی ہو اگر کسی نے نماز چھوٹ جائے تو سارا دن بے چین رہتا ہے کی نہیں رہتا اور جو پانچوں چھوڑ دیتا ہے اسے بے چین ہی ہوتی نہیں اس لیے کہ اس کا ضمیر بالکل سیاہ ہو چکا ہے اسی طرح جو کوئی شخص کسی انسان کو قتل کر دے کتنا سخت دل ہی کیوں نہ ہو اسے رات کو نین نہیں آتی قاتل بے چین رہتا ہے مقتول کے قتل کے بعد لیکن جو عادی قاتل ہو جاتے ہیں وہ انسان کو قتل کرنے کے بعد یوں ہوتے ہیں جس طرح ایک مکھی مار دی ہے اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے اب ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بھی نہیں ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا حضرت محمون بن مہران روایت کرتے ہیں جب کوئی شخص گنا کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نکتہ پڑ جاتا ہے اگر وہ اس کی اصلاح کر لے اس کو دھولے دل کو ستھرا کر لے تو دل پھر مزکا ہو جائے گا اگر نہیں کرتا اصلاح تو پھر دوسرا نکتہ پھر تیسرا نکتہ حتیٰ کہ وہ پورے جسم کو اور پورے دل کو گھیر لیتا ہے اور پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا شیطان انسان کے دل پر کیسے قابض ہوتا ہے ایک تو وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جو حضور کا فرمان ہے الشیطان جاسبن علا قلب ابن آدام انسان کے دل پر شیطان قبضہ جماتا ہے جب یہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ انداز شروع کرتا ہے اور دل اگر پورا سیاہ ہو جائے تو پھر شیطان کے لیے معاملہ ہی آسان ہو گیا کیونکہ سمجھو کہ دل کے قلعے کی دیواریں منحد موقعی اب شیطان جدر سے مرضی آئے جدر سے مرضی جائے ہاں اب بھی اس کی اصلاح کا طریقہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا آقا کریم الاسلام نے ہمیں کسی معاملے میں بھی حضور نے تنہا نہیں چھوڑا آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْن سِقَالَ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ ہر شیطان کو زنگ لگ جائے تو اس کا زنگ کسی نہ کسی شیطان سے اتارا جاتا ہے کپڑے میلے ہو جائیں تو سابن وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں یہ لوہا میلہ ہو جائے تو ریگ مار سے صاف کر لیتے ہیں ہر شیطان کا زنگ کسی نہ کسی شیطان سے اترتا ہے اب دل اگر میلے ہو جائیں گناہوں سے تو کیسے دل پاک ہوں گے سِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ کہا اللہ کا ذکر کرو دل سترے ہو جائیں گے دل پاک ہو جائیں گے جتنا زیادہ ذکر کرو گے اس قدر دل جلا پائیں گے اور دل نور پائیں گے اور بزرگ صوفیاء فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ذکر کرنے بیٹھتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے اور جس کی طرف اللہ نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے اس کے ستر گناہ جل کے راک ہو جاتے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ کہنے سے ستر گناہ مٹ گئے پھر یہ بار بار تقرار کرتا رہا تو دل جو ہے وہ ہستہ ہستہ مصفہ ہونا شروع ہو جاتا ہے دل سیکل ہونا شروع ہو جاتا ہے دل پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر سے غلازت گندگی اور جو دل کے اوپر چڑھا ہوا غلاف ہے وہ اتر جاتا ہے اور دل پھر انوار پانے لگتا ہے نماز اور سجدے میں بھی سرور ملتا ہے جب دل پر نور نہ ہو تو پھر شکایت یہ ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں سرور نہیں ملتا نیک عامل کرتے ہیں لطف نہیں آتا اصل وہ دلوں کے اوپر ہجابات آ چکے ہیں دلوں کے اوپر پردے آ چکے ہیں اگر وہ اتر جائیں اور وہ کسرتے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ پردے اتریں گے اب دل چار طرح کے ہیں القلوب اربح دل چار طرح کے ہیں ایک دل قلبن اجردن فیہ سراجن یزہیرون ایک مومن کا دل وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جس طرح چراغ روشن ہوتا ہے اور مومن کے پاس جو بیٹھے اللہ اس کے دل کو بھی نور کر دیتا ہے چکے دلوں سے نور کی شوائیں نکلتی ہیں کسی زمانے میں لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے جو عقل والے تھے لیکن اس زمانے کے اندر موجودہ سائنس نے اسیری لہروں کو تسلیم کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نیک ہے اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی ہیں اچھے اخلاق والا اچھے کردار والا اور دوسرے پر وہ مرتب ہوتی ہیں اور جو بدکار ہے برا شخص ہے اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی ہیں اور دوسرے پر مرتب ہوتی ہیں اور حضور علیہ السلام نے صدیوں قبل یہ بات بتائی حضور نے فرمایا اچھے آدمی کی صحبت ایسے ہے کہامل المسک جس طرح کسطوری والا شخص ہوتا ہے اتار کی طرح ہے آپ بیٹھیں تو خوشبو آتی رہے گی فرمایا یا تو تمہیں دے گا توفہ یا تم اس سے خرید لوگے یا نہ وہ توفہ دے گا نہ تم خرید ہوگے لیکن جب تک بیٹھو گے مشام جام معتر رہیں گے اور گھر آوگے تو لباس میں خوشبو بسی ہوئی ہوگی اس لیے اچھے بندے کی صحبت حضور نے جو ہے وہ کسطوری والے اتار سے حضور نے تشبیح دی اور جو برا شخص ہے اس کی مثال حضور علیہ السلام نے بھٹی والے سے مثال دی کہ جو شخص بھٹی والے شخص کے پاس بیٹھے گا یا تو کچھ چنگاری اڑے گی اور اس کے جسم اور کپڑوں کو جلا دی اور اگر چنگاری اڑ کے اس کے بدن کو نہ بھی جلائے تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا اس کی بدبورس کا دھوان اس کے لیے پریشانی کا باعث رہے گا اس لیے اچھے آدمی کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہمارے مشایخ نقشبندیہ کا طریقہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھے آدمی کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ نہ تم کوئی بات کرو نہ وہ کوئی بات کرے اس کے باوجود بھی من میں روشنیوں ہوں گی من میں اجھالے اترے گا اللہ اکبر وہ میاں صاحب نے کہا تھا چنگے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان آتارا سودہ پامے مول نہ لیے ہلے آن ہزارا پرے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان لوارا کپڑے پامے کنج کنج بھئی یہ چنکا پین ہزاروں تو جل جانے کا اندیشہ بھار صورت موجود ہے تو اس لیے آج دنیا جو ہے وہ اسیری لہروں کو مانتی ہے میں اس کی سادہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کسی کے بدن سے اسیری لہریں نکلنا تو دور کی بات ہے کسی شخص کے تذکرے سے اس کے اثرات مدتب ہوتے مثال کے طور پر اگر آپ کے کسی دیرینہ اور پیارے دوست کا تذکرہ چھیڑے دیں گفتگو کرنے تو اس سے طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ ہشاش بہشاش ہو جائیں گے لیکن کسی غلط آدمی کا جس سے آپ کو نفرہ تو اس کی بات شیڑ دیں طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر گندگی کے دھیر کی بات کوئی شیڑ دے طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی اور اگر پھولوں کی بات شیڑ دے موتیے کی نسرین کی نسترن کی چمبیلی کی گلاب کی موتیے کی ان پھولوں کا تذکرہ کو شیڑ دے طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ ایک فطری بات ہے آپ جو ہے وہ کسی اچھی بات کو شیڑ دیں اس کے اثرات مرتب ہوگے اور آپ کا چیرہ کھل جائے گا اور کسی بری بات کو شیڑ دیں تو طبیعت کے اندر ایک اداسی پیدا ہو جائے گی طبیعت کے اندر ایک غصہ پیدا ہو جائے گا تو آپ اپنے محبوبوں کی بات سننا چاہتے ہیں آپ اچھوں کی بات سننا چاہتے ہیں اور بروں کی بات اور برائی کا تذکرہ یقیناً طبیعت کے اندر گھٹن کا سبب بن جاتا ہے یہ ایک فطری بات ہے اور اس کا کوئی انکار نکلتا ہے اسی طرح جو دل ہیں دلوں سے انوار نکلتے ہیں اور دلوں سے لہرے نکلتی ہیں اچھے اور برے شخص کے دل سے اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے جس کو امام تبرانی نے اپنی موجم میں اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتیں ہیں جو زمین پہ چلتیں سیاہی نہ فیلارت ڈوٹی کیا زمداری کیا ان کی مجالس سے ذکر گھونڈتے ہیں جہاں کچھ ذکر ہو رہا ہے ناتخانی ہو رہی ہے تذکرہ رسول ہو رہا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے واضو تلقی نصیحت ہو رہی ہے ایسی مجالس گھونڈتے ہیں جب وہ مجالس مل جاتی ہیں تو اس غرض سے آفاق کے گوشے گوشے میں گھومنے والے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں حدیثمند کی آواز بھی ذکر کی گئی ہے آواز کہ ہے یہ آواز دیتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کہتے ہیں جن کو ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں ہیں آج ہوئی تھا وہ بھی انشور ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اس مجلس سے لے کر کے آسمان تک فرشتوں کی کتاریں لگ جاتے ہیں اور وہ اپنے نوری پروں میں اس مجلس کو ڈھاپ لیتے ہیں مجلس اختتام کو پہنچتی ہے تو وہ سونے کے تشتوں میں وہ ذکر لیے وہ باتیں لیے وہ فکر لیے وہ انوار لیے اللہ کی حضور حاضر ہوتے ہیں باوجود علم کے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو تو عرض کرتے ہیں مالک فلام بستی میں کچھ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے ہم وہاں سے آئے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے کیا چاہتے تھے یا اللہ تیری رضا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے فرشت ارز کرتے ہیں نہیں یا اللہ تجھے نہیں دیکھا کہا اگر دیکھ لیتے یا اللہ پھر تو بہت زیادہ تیری آرزو کرتے اور کیا چاہتے تھے یا اللہ تیرے کہر و غزب سے پناہ مانگتے تھے اور تیری دوزخ سے پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں انہوں نے میرے دوزخ کو دیکھا یا اللہ نہیں دیکھا اگر دیکھ لیتے یا اللہ پھر تو بہت زیادہ پناہ مانتے اور بہت زیادہ ڈرم کے سینے میں اس کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے میرے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کی بخشش فرما دی جتنے بھی بندے تھے سب کو میں نے بخش دیا یہ صحیح حدیث ہے جو میں بات سننے لگوں وہ آگے حدیث میں تو کوئی فرشتہ بولتا ہے یا اللہ ان میں سے ایک آدمی تھا جو اہل مجلس سے نہیں تھا وہ ویسے ہی آکے بیٹھ گیا تھا اس کو کسی بندے سے غرص تھی کام تھا اس کی انتظار میں بیٹھ گیا کہ یہ فارغ ہو تو میں اس سے یہ بات کروں وہ مجلس کی نانیت سے آیا تھا نہ اس غرص سے وہاں بیٹھا ہوا تھا یہ فرشتے عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اشارت کیا فرماتا ہے اللہ ہم قوم لا یشک جلیس رہن کہ فرشتوں میں نے اسے بھی بخش دیا چونکہ یہ ذکر کرنے والے ایسی قوم ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مغفت فرما دی ہم قوم لا یشک جلیس رہن یہ ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا ہے اسی لئے کہا دا نا خاجہ غلام فرید نے اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا وقت کوئی بخشیا مل جاوے تے تمہیں بخشیا جا کبھی ایسے بھی تو کام بن جاتا ہے نا تو اس لئے دلوں سے انوار نکلتے ہیں جو دلوں تک پہنچتے ہیں حضرت شیخ شبلی علی رحمہ کی مجلس میں بو علی سینہ جو بہت بڑا فلسفی گزرا ہے اس کا آنا جانا رہتا تھا ایک دن حضرت معارف اس میں ذات بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی براقات ہیں اور وہ براقات دل پر اثر پذیر ہوتی ہیں تو چونکہ فلسفی حضرات اکل سے سوچنے کی عادت رکھتے ہیں اگرچہ یہ دیندار بھی ہوں لیکن غلبہ ادھر کئی ہوتا ہے زیادہ سوچ ان کی جو ہے وہ دلائل کی صورت میں ہوتی ہے تو اس نے اٹھ کے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس کی ذات تو موثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ نام میں بھی تاثیر ہے اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی تاثیر ہے نام لینے سے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس نے آگے سے بہت شروع کی حضرت سمجھ گئے کہ یہ اب ماننے والا نہیں ہے تو بزرگوں کا طریقہ منوانے کا اپنے ہی ہوتا ہے آپ نے فرمایا ابو علی بیٹھ جا تیرے سے کیا بات کروں تو تو ویسے گدہ ہے بھئی بزم میں اتنے بڑے فلسفی کو شیخ شبلی نے گدہ کہہ دیا غصے سے لال پیلا ہو گیا مجھے حضرت گدہ کہہ دیا انام میں کتنا اثر ہے کہ تیرا رنگ بدل گیا تو کیا اللہ کے انام دلوں کا رنگ نہیں بدل سکتا جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کی برکت سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں اور اس لئے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر کے بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں دوسرا دل دوسرا دل کالا دل ہے یہ کافر کا دل ہے کافر کے پاس بیٹھو گے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اسرا تیسرا دل جو غلاف اور پردے میں لپٹا ہوا ہے یہ منافق کا دل ہے اور ایک دل ہے جو سادہ تختی کی طرح ہے اس کے اوپر نفاق بھی لکھا جا سکتا ہے اس کے اوپر ایمان بھی لکھا جا سکتا ہے اب آدمی کن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے کچھ دل ایسے ہی ہوتے ہیں اگر ادھر چلے گئے تو ادھر ہو گئے ادھر چلے گئے تو ادھر ہو گئے تو ان لوگوں کو اپنی مجالس اور اپنی صحبتیں پاک رکھنی چاہیے تاکہ ان کا دل نفاق کی سمت نہ چلا جائے ان کا دل پاک لوگوں کے ساتھ لگے اور اس کی برقات داخل ہوں اب شیطان انسان کے دل پر جو اثر انداز ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو امام خزالی علیہ رحمہ بڑی خوبصورت بات لکھی آپ فرماتے ہیں انسان کا دل اس کا قلعہ بہت وسی ہے اور شیطان اس میں داخل ہوتا ہے کچھ سیڑھیاں لگا کے اگر دل جاگ رہا ہو اور فصیل دل پر جو دل کا قلعہ ہے اس کی فصیلوں پر پیرے دار کھڑے ہوں ذکر کے تو پھر شیطان کو اندر نہیں گسنے دیتے ورنہ شیطان گس جاتا ہے وہ سیڑھیاں کونسی ہیں کالا لا تغدا بزورف میں گسا نہ کیا کر یہ شیطان کی ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے دل پر داخل ہوتا ہے دوسری سیڑھی الشہوہ شہوات کے ذریعے نفسانی شہوات جنسی شہوات اور دیگر شہوات کے ذریعے قلب انسانی میں ڈیڑا ڈال لیتا ہے تیسرا الحسد حسد کے ذریعے سے دل کی فصیل پھلانگتا ہے اور حسد انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے یہ بہت بڑا اور برا مرز حضرت شیخ سعید شیرازی فرماتے ہیں بمیرِ حصول کی مرزیست جز مرگ علاجِ نیست کہتے ہیں اے حسد تو ماری جا چونکہ تیرا مرز ایسا ہے جس کا علاج سوائے موت کے اور کوئی نہیں کچھ لوگ خامخواہ کی پریشانی میں رہتے ہیں اس سے بھی حسد اس سے بھی حسد حسد پالتے رہتے ہیں محصود کو خبر بھی نہیں ہوتی وہ آگ میں جلتے رہتے ہیں اپنے آپ کو خامخواہ کی مصیبت میں ڈالنا وہ ادھر چلا گیا اس کو شورت مل گئے اس کو عزت مل گئے اس کو دولت مل گئے بس یہ اپنے اندر مصیبتیں پالی ہوئی ہیں اور خود بخود از خود رنجیست شیخ سعید یہ فرماتے ہیں کہ جو حسد ہے وہ از خود رنج میں ہے خود بخود ہی ایک تکلیف میں مقتلہ ہے اور اس کا علاج کہتے ہیں سوائے مرک کے اور کچھ نہیں ہے اور حضور نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی تباہ کر دیتا ہے نیکیوں کو حسد اور یہ انتہائی بری چیز ہے اور کائنات میں سب سے پہلا گناہ ہوا بھی حسد ہے شیطان نے حضرت عادم علیہ السلام سے حسد کیا کہ یہ خلیفے بنائے جا رہے ہیں میری باتیں کدھر گئیں ابا وستقبرا وکانا من القافرین تکبر اور حسد اس کو لے ڈوبا اور اس نے جو ہے وہ تباہی کا راستہ اختیار کیا آگے والحرس لالچ یہ بھی شیطان کی کسیڑی ہے جس سے قلب انسانی میں داخل ہوتا ہے جس دل میں حرس پیدا ہو جاتی ہے تو درم و دینار سے نہ حرس پوری ہوتی ہے نہ غلہ و دیگر اجنار سے اس کی حرس ختم ہوتی ہے حضرت علامہ رومی نے بڑی خوبصورت بات لکھی قوزہِ چشمِ حریصان پر نہ شد تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد رومی مرشد اقبال کہتے ہیں کہ حریص کی آنکھ کا پیالہ بھرتا ہی نہیں ہے اور شیخ صادی فرماتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتے آج ہر بندہ کہتا ہے جی میں دو روٹیوں کے لیے لگا ہوا ہوں بچوں کی روٹی کے لیے لگا ہوں یہ جھوٹ ہے کوئی کتنی کو کھا لے گا لیکن یہ دھوڑ لگی ہو یہ حرس ہے یہ لالچ ہے جس سے ہر ناجائز کام کو بھی انسان اختیار کر لیتا ہے اتما فی ناس یہ بھی ایک خواہش ہے یعنی لوگوں کی خواہش کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مل جائیں اور میری ایک پالٹی اور میرا ایک گروہ بن جائے یہ ایک صورت ہے شیطان کہ یہ بڑا باریک جال ہے اور اس سے بڑے بڑوں کو پھانس لیتا ہے الوجلا جلد بازی یہ بھی شیطان کی اکسیڑی ہے جس سے دل کے قلعے میں داخل ہوتا ہے الدراہم اور امام غزالی فرماتے ہیں یہ درحم و دینار یہ پیسے یہ دولت یہ بھی انسان کے دل کو برباد کرنے والی باتیں ہیں اور پھر فرمایا البخل جب پیسے مل گئے تو پھر اس کے بعد بخل کی مرض میں مبتلا کر کے انسان کے دل کو برباد کر دیتا ہے اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن دو باتیں کہوں گا اور اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں گا ایک تو اللہ تعالی جللہ شانو نے سورہ فتح میں فرمایا کہ ہم نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے باقی اضائے بدنیاں دو دو ہیں کان دو ہیں آنکھیں دو ہیں اس کے نتنے دو ہیں ہاتھ دو ہیں پاؤں دو ہیں لیکن زبان بھی ایک ہے اور دل بھی ایک ہے بس اس اشارے کو سمجھیں کہ یہ ایک ایک کیوں ہیں رب ہم سے چاہتا کیا ہے رب نہیں چاہتا کہ دل میں میرے علاوہ بھی کوئی اور چاہتا ہے کہ یہ ٹھکانہ ہی میرا ہے قلوب المومنِ عرش اللہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے اور اللہ گبارہ نہیں کرتا کہ اس میں کوئی اور ہو یار کوئی اور ہو تو کوئی جاتا ہے وہاں کوئی غیرت مند محبوب ہو تو محب کے گھر میں کوئی اور ہو تو کیا وہ قدم رکھے گا اندر وہ کہے گا پہلے گند نکال پھر آؤں گا وہ کہتا ہے ہرس بھی نکال بخل بھی نکال لالچ بھی نکال تکبر بھی نکال پھر انتظار کر پھر عشقوں کا چھڑکاؤ کر دل کی سیج سجا اور پھر منتظر ہو پھر دیکھے کرم کیسے ہوتا ہے جب دل صاف کر لیا عشقوں کا چھڑکاؤ کر لیا پھر ارز کرے نا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی پھر رنگ بنے گا تو دل اللہ تعالیٰ نے ایک عطا کیا ہے دل دونی عطا کیے گئے اور میں اپنی گفتگو کو دل کے حوالے سے مکمل نہیں سمجھوں گا جب تک حضور کے دل کا ذکر نہیں کروں گا حضور کے قلب اتھر کا ذکر نہیں کروں گا آلہ حضرت کا جو قصیدہ ہے جو قصیدہ السلامیہ ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام یہ حضور کے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر حضور کے سرِ انور تک ایک ایک عزف کی تعریف میں ہے درجن و اشار ہیں ایک ایک عزف پر آپ نے لکھا کبھی ہونٹوں کی بات کرتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کبھی ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھ گیا غنی کر دیا موجِ بحرِ سماحت پہ لاکھوں سلام کبھی بازوں کا ذکر کیا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازوں کی طاقت پہ لاکھوں سلام کبھی سر کا ذکر کیا جس کے سامنے سرِ سروران خم رہا اس سرِ تاجِ عزت پہ لاکھوں سلام کبھی قدموں کا ذکر کیا کبھی ہونٹوں کا ذکر کیا کبھی داڑی شریف کا ذکر ایک گزف کا ذکر ہے آپ دیکھیں اس طرح آنکھوں پر آنکھوں کی پتلیوں پر ایک گزف پرال عزت کے شیر ہیں اور حد کر دی ہر جگہ کے جہاں بھی قلم اٹھایا کسی زمانے میں میر تکی میر کی یہ غزل ہم بھی چونکہ عدب کے طالب علم رہے ہیں تو کسی زمانے میں میر تکی میر کی یہ غزل کے ناز کی اس لب کی کیا کہ یہ پنکھڑی جیسے گلاب کیسی ہے تو لگتا تھا کہ ہونٹوں پر جو تشبیح دی ہے میر تکی میر نے حد کر دی لیکن یقین جانے جب آل عزت کے شیر پڑا تو اش اش کر اٹھے یہ بہت تشبیح ہے ناز کی اس لب کی کیا کہی ہے پنکھڑی جیسے گلاب کیسی ہے لیکن ذہا اللہ حضرت کو دیکھیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلا تو ایک ایک عزت پر جو بھی کہا حد کر دی اللہ اکبر بلکہ یہاں مجھے ایک شیر یاد آگیا حضرت کا حضور بلکہ سیدھی مانگ نکالا کرتے تھے بلکہ ناک کی سیدھ پر سیدھی مانگ نکالتے اور یہی سنت ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی اس مانگ پر بھی آل عزت نے کوئی بات کرنی تھی تو ہر شائر کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ظلفوں کو شب کہے وہ حافظ شیرازی کہتا ہے نا بَفَرُوغِ چِہرَائِ ظُلفَت رَحِ دِلْ زَنَدْ هَمَا شَب چِہ دَلَا وَرَسْ دُزْدَے کے بَشَبْ چَرَاغ دَارَت وہ کہتا ہے میرے محبوب کو تو دیکھو کہ کالی رات کے اندھیرے میں یعنی ظلفوں کے اندھیرے میں اپنے چہرے کا چراغ جلا کے لوگوں کا دل لوٹ رہا ہے کتنا بہادر چور ہے رات کو جو ہے وہ چراغ جلا کے لوٹ رہا ہے تو اس نے ظلفوں کو رات کہا اور اپنے محبوب کے چہرے کو اس نے چراغ کہا تو یہ شائروں کا مزاج ہے آلہ حضرت کا بھی جی چاہا کہ میں بھی اپنے محبوب کی ظلفوں کو شب دیجور سے تشبیح دوں کالی رات کہوں لیکن پھر حمت نہیں پڑتی ہے کہ شب کیوں کہوں لیکن پھر عشق نے ہاتھ پکڑا نہ تو آلہ حضرت نے حد کر دی مانکہ ذکر کرنا تھا اور ظلفوں کو رات کہنا تھا حمت رات کہنے کی پڑھ نہیں رہی چونکہ رات میں سیاہی ہوتی ہے اندھیرہ ہوتا ہے دن شرف رکھتا ہے رات سے لیکن آلہ حضرت کے عشق نے مدد کی کہا چلو رات نہیں کہتا لیلت القدر ہی کہہ دیتا ہوں ذرا غور کیجئے ذرا غور کیجئے کہتے ہیں لیلت القدر میں مطلع الفجر حق ذرا غور کیجئے لیلت القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مانگ اس طرح ہے جس طرح لیلت القدر میں پوپ ہٹ رہی ہے ایک کے گزر پہ بات کی ہے اور اعلیٰ حضرت کے پاس اللہ نے لفظوں کی کائنات ان کو دی تھی لیکن جب حضور کے دل پہ بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت چپ ہو جاتے ہیں اور سنو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا باقی ہر حضرت پہ میں نے کوئی بات کی ہے لیکن اب آگی حضور کے قلب یا ترقی بات تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں کچھ تو کہنے ہی ہے نا دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کے رازوں کا امین اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کا دل ہے اس کے رازوں کا امین کوئی اور ہوئی نہیں سکتا وہ قلبِ رسول ہے حضور کا دل ہے اللہ اکبر جبریل امین نے جب میراج کی رات حضور کا سینہ شک کیا اور قلبِ اتھر نکالا اس کو غسل دیا آبِ زمزم سے تو حضرتِ علامہ بدردین اینی نے امدت القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا کہ جب حضور کے قلبِ اتھر کو دیکھا تو حضرتِ جبریل امین آشش کر اٹھے اور انہیں کیا کہا وَحْوَا قَلْبٌ سَلِيمٌ فِيْهِ اَنَانْ تُبْسِرَانْ وَعُزُنَانْ تَسْمَعَانْ وَحْوَا کیسا دل ہے کبھی ایسا دل دیکھا ہی نہیں ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں دو کان ہیں جو سنتے ہیں اسی لئے حضور نے فرمایا صحابہ صرفیں سیدھی رکھا کرو مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں میں رکوں کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں میں جو پیدا ہوتے ہیں ان خوشوں کو بھی دیکھتا ہوں اور اسی لئے فرمایا تَنَامُ اَنَایَا وَلَا يَنَامُ قَلْبِ لوگوں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام کا قلبِ اتحر اس کے رازوں کا امین ہے تو حضور کے قلب کے فیضان سے امتِ مسلمان کے قلوب بھی روشن ہیں اور یہ سینہ بسینہ انوار ہیں جو امت تک پہنچتے چلے آ رہے ہیں اللہ حضور کے قلبِ نور کا صدقہ ہمارے قلب کو منور فرماتے